وائس آف امریکہ دنیا کی مختلف زبانوں میں چلتی ہے پاکستان میں بھی اس کی سروس چلتی رہی اس کو بند کر دیا گیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اصل وجوہات کیا ہیں جس کی وجہ سے ان دو ویب سائٹوں پر پابندی لگائی گئی ہے اس سے پہلے امریکی جو انجیوز تھی ان پر بھی پابندی لگائی گئی تھی بنیادی طرف پر ایک تو یہ ایک عجیب بات آپ کو شاید بہت سے ناظرین کو آپ کے نام علوم ہو کہ وائس آف امریکہ کی سروسز وائس آف امریکہ میں نہیں دیکھی جا سکتی امریکہ میں کیونکہ یہ ایک پروپگنڈا ٹول ہے جس کو امریکی جمہوریت اجازت نہیں دیتی یہ گارمنٹ فنڈڈ پروگرام ہے اور یہ دنیا بھر میں جو امریکی آپ اس کو صحیح معنیوں میں ایجنڈا چاہے صحیح کہلیں یا غلط کہلیں امریکی ایجنڈے کے فروغ کا حصہ ہے ایک لیاست یہ ہمارے ناظرین آپ لوگوں کو معلوم مانا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ایک خوابی کے عطے سے میں سمجھتا ہوں کہ زبان بندی جو ہے وہ کسی طور بھی ٹھیک نہیں ہے اور خاص طور پہ انفرمیشن ٹیکنالوجی کے اس دور میں جب ساری ویب سائٹ سارے ساری چیزیں اویلیبن ہیں فیس بوک اویلیبن ہیں تو اس میں ایک جو ہے وہ تھوڑا سا یہ ایک مشکل نظر آتا ہے لیکن دوسری طور اگر ہم یہ دیکھیں خاص طور پہ وائس آف امریکہ کی جو پشکون سروس تھی اس میں خاص ذہن ہی جو ہے وہ پروان چڑھ رہا تھا اور اس میں انٹی پاکستان کی جو چیزیں تھیں وہ بھی نمائیت ہوتے یا اگر ہم پشکون پرمیومنٹ کو میں ابھی بھی میں انٹی پاکستان نہیں سمجھتا لیکن اس میں یک طرفہ معاملہ لگ رہا تھا بلکہ بہت سے لوگوں کی یہ شکایت تھی کہ انہوں نے اپنی جو آئی ڈی بنائی ہے وہ بھی پشکون پرمیومنٹ کے جو جلسہ تھا یہ جو چیزیں سے ان سے بنائی ہے تو وہ بلکل بدائی یہ نظر آ رہا تھا کہ یک طرفہ معاملہ ہے اور جب آپ کسی گیم کا حصہ بنتے ہیں تو گیم میں یہ ہوتا ہے یعنی اگر آپ حافظ کر رہے ہیں تو ایک ڈیفرنٹ بات ہے لیکن اگر آپ ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں دنیا میں زیادہ تر حافظ ایجنڈے پہ ہوتی ہے لیکن اتنی کھلن کھلا ایجنڈا اس پہ میں بہرحال اس پہ میرے اپنی کنشنرنیز جنرلیس کے نہیں ہونا چاہیے لیکن دوسری طرف is a part of the game اور یہ ایک نظر آتا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے بھی جس وقت آپ مذہبی آزادی کے حوالے سے آپ پہ پابندی لگئے تو اب ایک پروپینڈے کا ٹول یہ بھی مل جائے گا محیس صاحب جیسے آپ نے ذکر کیا کہ چونکہ یہ وائس آف امریکہ کی سروس جو ہے خود امریکہ میں بند ہیں تو پھر اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پاکستان کو بہت زیادہ بہت پہلے پابندی لگا دینی چاہیے تھی کیونکہ جس طرح سے ظاہر سی بات ہے نہیں بند آپ غلط وہ تھوڑی بات غلط سمجھیں بند نہیں بلکہ یہاں دکھائی نہیں جاتی مطلب شروع سے یہ ہے کیونکہ یہ امریکی حکومت پر امریکی حکومت کا پروپینڈا نہیں ہو سکتا تو اب دیکھیں میں بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں سے جو نا اس وجہ سے کہ دی امریکی پروپینڈا تو اب آپ اپنا کوئی ایجنڈا پھیلا رہے ہوتے ہیں آپ اس طرح لگا لیں کہ سنسیٹیوٹی کا یہ عالم ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے وہاں روپورٹنگ کی اور اس میں جو پیچھے جو تصویر تھی اس میں اسرائیل کے خلاف نعرہ درست تھا اور اس آدمی کو وہاں سے پوسٹ ہٹھا دیا آپ اتنے حساس ہیں لیکن پاکستان آپ پاکستان کی ہر چیز کو خامی کو آپ بردہ اضائز کر رہے ہیں دوسری طرف آپ اتنے سنسیٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیو زبان میں پہلے ایک مشال ریڈیو کے نام سے نیٹ ورک بھی کام کر رہا تھا پھر یہ وائس آف امریکہ کی بھی پچھل زبان میں نشیعہ تھی اس سے وہاں کے جو نوجوان ہیں ان کو کچھ ایسی چیزیں بتائی جاتی تھی جو پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے یا پاکستان کے ادارے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں تھی تو پھر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہوا ہے دیکھیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہم زبان بندی نہیں کر سکتے ہمیں دیکھیں کچھ خانیاں ہیں کچھ ابدامات ہمیں کرنے چاہیے بطور کچھ حکایتیں ہمیں دور کرنی چاہیے یہ اب سولہ دسمبر آنے والا ہے بہت ختمناک دن ہے یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ ہوا کہ ہم نے غیر کو دل سے لگا لیا اندر وہ نفرتیں تھیں کہ باہر کے ہو گئے تو پہلے تو ہمیں اپنی چیزیں چبدیل کرنی ہوں گی لیکن دوسری طرف یہ بات بہت اہم ہے جس کو ہمارے ثابت وزیر داخلہ جو چودین نصار بار بار کہہ چکے ہیں کہ دور باقاعدہ جنرے کے لیے قوت میں کام کر رہی ہیں اور اس میں صرف جنریشن میں ایک میڈیا وارک بہت اہم ہے اور اس کو اگر آپ محبت کی شوری کے نام پہ صحافت کے نام پہ اگر کوئی آپ سینے کرنا چاہیں گے تو روسی حکومت کبھی اختیار ہے یہاں بھی ایک دفعہ ایک شخص نے جو ہے وہ یہاں نائن الیون کے بعد ایک آدمی نے دس لگا کے لبنان کا ایک چینل جو ہے وہ وہاں سے نصر کر رہا تھا اب وہ ٹوٹل انٹی امریکہ تھا بپال ان کے نصر ستا لکھ رکھتا تھا تو اس آدمی کو دہشتگردی کے مطلب میں وہ اندر کر دیا جب امریکی حکومت کے کچھ اختیار آتے ہیں تو پاکستانی حکومت کے بھی کچھ اختیار آتے ہیں کہ اگر انٹی ریاست میں یہ کہتا ہوں اگر کچھ نہیں جائے گی تو حکومت کے خلاف تو ہم پرداشت کر سکتے ہیں لیکن ہم ریاست کے حوالے سے تو ہم سب ایک ہی پیچ پر کھڑیں